موسیقی سر محفیل کی یہ کہانی ان لوگوں کے نام ہے جو ہر وقت زندگی سے مایوس اور پریشان رہتے ہیں جن کے چچڑے پان کی واحد وجہ ان کی زندگی کی ناکامیاں ہوتے ہیں کہانی یوں ہے کہ ایک مٹبہ میاں بیوی ایک بحری سفر پر نکل گھڑے ہوئے جہاز گئی دن تک سمندر میں پرسکون طریقے سے چلتا رہا مگر ایک دن اسے توفانوں نے آگ گھیرا ہوائے مخالف ہو گئی اور موجوں کے تلاتم نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا توفان سے سمندری پانی جہاز کے اندر تک بھر گیا جہاز پر موجود مسافروں کے چہروں پر تو پریشانی تھی ہی جہاز کا ناخدا کپتان بھی اپنی پریشانی نہ چھپا سکا اس نے مسافروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ موجودہ حالات میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی موجہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے کپتان کے اس بیان سے مسافروں کے دلوں میں بچنے کی رہتی سہتی امیدیں بھی دم توڑ گئیں موت کو قریب پا کر مسافروں نے خوف سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا اس آدمی کی بیوی پر تو جنونی کیفیت تاری ہو گئی اسے تو کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا کرے بھاگتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس پہنچی کہ شاید اس مسئبت کی گھڑی میں اسے مچی قیامت سے بے تعلق اس کا خامن حسب سابق پر سکون طریقے سے بیٹھا ہوا ہے بیوی نے جھلا کر خامن کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے جنجوڑا اور چیختے ہوئے بولی کہ تم کیسے بے حس انسان ہو اچانک شوہر کی آنکھوں میں سکون کی جگہ غصہ آ گیا اور اس نے اپنی جیب سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے سینے پر ٹکا دیا سپارٹ چہرے اور خوشت لہچے میں اس سے پوچھا اب بتاؤ اس خنجر سے ڈر لگ رہا ہے کیا بیوی نے خامن کے چہرے پہ آئی ہوئی خونخواری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا نہیں اس نے پوچھا کیوں بیوی نے کہا کیونکہ یہ خنجر ایسے ہاتھوں میں ہے جو اس سے پیار کرتا ہے اور اسے ان ہاتھوں پر مکمل بھروسہ بھی ہے شوہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بلکل اسی طرح ہی تو میری مثال ہے یہ خونخوار اور پرحیبت موجھیں اس ہستی کے ہاتھوں میں ہیں جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھے ان ہاتھوں پر پورا بھروسہ بھی ہے میں کیوں ڈروں جب میں اس کے ہاتھوں میں ہوں جو مجھ سے پیار کرتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ اس آدمی کی جنونی بیوی جیسے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آندھی یہ توفان یہ سختی یہ مشکل اس کے ہاتھ میں ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے پھر بھی ہم چیختے ہیں ہم چلاتے ہیں ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اسی اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا تھا جس نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا اور جس نے حضرت یوسف کو اس کوئے سے نکالا تھا اگر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے تو شاید ہم اس شخص کی طرح پرسکون ہو جائیں جو موجوں کی حیبت سے نہیں درتا کیونکہ اسے اللہ کی رحمت پر یقین تھا اگر آپ اس طرح کے سب کاموز واقعات روز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سر محفل کو ضرور سبسکرائب کریں